جی آئی ٹی رپورٹ غیر تسلی بخش ہے جڈیشنل کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیراعلا کی غیر موجود کی لمحے فکریہ ہے سانے ساہیوال کی زخمی حادیہ واقعہ بیان کرتے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مارڈل ٹاؤن واقعے پر سیاست کی گئی ہم سانے ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو باعث تشویش قرار دے دیا سانے ساہیوال پر پنجاب اسمبلی کا انکیمرہ اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اسکردے بریف کیا اپوزیشن کا ایوان سے قبل میڈیا کو بریفنگ دیرے پر شدید احتجاج جی آئی ٹی میں آنے والے حقائق کو مستعد کر دیا جیوڈیشن کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ وزیراعلا پنجاب اسمان پوزدار کی ادم شرکت پر بھی احتجاج اجلاس کی کارروائی کل تک کے لیے ملتبی پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سانے ساہیوال کی جیڈیشنل انکواری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائے سانے ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس سردار شبیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سیٹی ڈی افسران موت تل کر دیئے آئی جی کا جواب انکواری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائے چیف جسٹس انکواری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے دمام ڈی پی اوز کو بتا دے چیف جسٹس سردار شبیم خان کا آئی جی سے مقالمہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمید 28 زنوری کو طلب سانے ساہیوال کی تحقیقات جاری واقعے میں زیر استعمال گاڑی ساہیوال سے لاہور منتقل فرانزک ماہرین نے گاڑی کا جائزہ لیا آپریشن میں زیر استعمال گولیوں کے پھول کا بھی لیٹ ٹیسٹ اسلحہ تحال فرانزک ایجنسی کے حوالے نہیں کیا گیا نواز شریف کی صحت روز بروز خراب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شریعان جواب دینے لگی پی آئی سی کی میریکل بورڈ بنانے کی سفارش محکمہ داقلہ نے سابق وزیراعظم کے طبی وائنے کے لیے نیا میریکل بورڈ بنانے کے لیے محکمہ صحت کو مراسلہ میریکل بورڈ میں ماہرین، امراض قلب اور دیگر طبی ماہرین شامل نواز شریف کے تھیلیم سکین اور ای سی جی ٹیسٹ کے ریپورٹ کی کاپی لاہور نیوز پر صحت بلکل ٹھیک اور حوصلے بلند ہیں نواز شریف نے صحت کے بارے میں کارکنان کے سوال پر غالب کا شیف سنایا ان کے آنے سے جو آتی ہے موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے کہ سانیہ صاحب والا افسوسنا وغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاق تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چہمان زائع کر دیئے ملتان موٹوے مکمل ہے مگر افتتا نہیں کیا جا رہا ملکی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراسن کی لاہور نیوز سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کورٹ لکپر جیل میں اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر توادنہ خیال مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائی جیل کے باہر کارکنوں کا رش قائد کے حق میں نعرے بازی پرویز رشید بولے نواز شریف کی صحت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج مولجے کی سہولت ہر قیدی کا حق ہے تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ تمتیلی کے نعرے سے ہوا نکل گئی کافل ڈور نو مور روانسال بسند نہیں منائیں گے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظت ایک گامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت حکومت بسند کا تہوار منانے کی صورت میں پہلے قانون سازی کرے گی ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے بسند کے اعلان کے خلاف تمام درخواستیں نپنا دی پولیس بھی پتنگ بازوں کے خلاف مزید متحرک کسی بھی علاقے میں پتنگ بازی نہیں ہونی چاہے ڈی آئی جی آپریشنز افسران کو ہدایت حکومت بدلی مگھر وی آئی پی کلچر نہ بتلا ایوانے وزیرعالہ پنجاب یا پھر وائٹ ہاؤس اب آدمی کو وزیرعالہ سے ملنے سے پہلے پرسنل سیکیرٹری سے راپتہ کرنا ہوگا چیکنگ اور سیکیورٹی کلیرنس کے بعد انٹری ہوگی پی ٹی آئی کی اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رکھ سی ایم آفیس کے لیے نئے ایس اوپیز جاری آشیانہ اقبال سکینڈرل کیس احتساب عدالت کا شہباز شریف سے متعلق فائنل ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم رمضان شگر میلز کیس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت فواد حسن فواد اور آہد چیما عدالت میں پیش ملزیمان کو ریپورٹ کی صاف قوپیاں پر آہاں فواد حسن فواد اور آہد چیما کے جوڈیشن ڈیمان میں پندرہ روز کی توسی سمات ساتھ فروری کے لیے ملتوی شہریوں کے لیے خوشخبری اب ہر روز کریں گورنہ ہاؤس کی سیر گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف احتوار کے روز گورنہ ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنہ ہاؤس کا فرنٹ لان جھیل بارہ دھری ٹینس کورٹ پہاڑی چڑیا گھر اور بھاقات کھولا رہے گا عوام کی سہولت کے لیے کینٹیز بنانے کا بھی فیصلہ اور پاکستان انجمن تاجران نے وفاقی حکومت کا مینی بجٹ مسترد کر دیا بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا صرف سرمایہ کا بھی فائدہ اچھا سکیں گے تاجران حمام نئی میر اور میاوکار کی پریس کونفرنس غریب عوام کے لیے عدویات تک رسائی بھی مشکل ہو گئی روٹیفیکیشن نظر انداز عدویات کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ عدویات کی قیمتوں میں 68% اضافے پر مریض اور لوحکین پھٹ پڑے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ عوام کو ریلیف دیں گے ہر چیز میں انہوں نے ہر چیز میں کی کار دی ہے لوگ سرپا اتجاج ہیں غریب آدمی ہے وہ کیسے میڈسن خریدے گا پہلے اتنی مہنگائی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں کمی کرے تاکہ ہر بندہ میڈسن خرید سکے دبائی اتنی مہنگی ہو چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کو تھوڑا ریلیف دیں پندرہ پرنٹ پہلے بھی زیادہ کر دی ہیں پہلے زیادہ تھی پھر حکومت نے یہ منی بجٹ کیا پتہ اس میں تھوڑا بہت ریلیف دیا تو ہے لیکن وہ خاص نہیں ہوا علیمہ خان کے دبائی فلیٹس پر ٹیکس ادائیگی کا معاملہ ڈیڈ لائن گزرے تین روز ہو گئے علیمہ خان میں ایف پی آر کو ٹیکس ادا نہ کیا دو کروڑ اکیس لاکھ روپے واجب اُل ادا ہیں آمدنی کتنی ہے ٹیکس کتنا دیا میورک ڈیویلپر اور سمارٹ ہوتل لیبرٹی ایف پی آر کے ریڈار پر گلبرگ میں میورک ڈیویلپر اور لیبرٹی میں سمارٹ ہوتل پر چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے لیا سینئر قانوندان ایس ایم زفر کے صاحبزادے تاریخ زفر کی نماز جنازہ ٹیکس سوسائیٹی پاک میں ادا کر دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلائی کے شرکت جسٹس ڈیٹائیڈ علی ادبر قریشی اور جسٹس ڈیٹائیڈ ملی قیوم سمیت دیگر ججز اور مقرع کیلے شرکت میڈیا پر بیانبازی مہنگی پڑ سکتی ہے مشاہ شفی پر پابندی لگ گئی سیشن کورٹ نے مشاہ شفی کو اداکار علی زفر کے خلاف میڈیا پر بیان دینے سے روک دیا مشاہ شفی میڈیا پر آ کر جھوٹے الزام آئیت کر رہی ہے روکا جائے علی زفر نے درخواست میں عدالت سے استعدا کی تھی اور فلم شائکین کے لیے خوشخبری پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنے کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار چلوا کر ہوں گے